مٹرو دوستو اینڈ فرنڈز آج شکروار کی شام ڈائلوگ ویڈ پروف نعمل گپتہ میں آپ سبی کا دل سے سادر ابی وادن خوش آمدید اینڈ ویلکم کرتا ہوں وشہ پہ آنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک مہتپونڈ ڈسکلیمر پہلا ہماری کسی بھی چرچہ کا ایک بھی شبد کسی بھی پارٹی وشیش اتھوہ وچاردھارہ سے کوئی ساروکار نہ تو رکھتا ہے اور نہ ہی کبھی رکھے گا دوسرا ہماری ہر ایک چرچہ صرف اور صرف ہمارے پاوتر سمیدھان کے بارے میں شانتی پوروک تریخوں سے بھارت کے ناغرکوں میں جاگرکتہ پیدا کرنے اور آج کے شوشیو پولیٹیکل انوائرمنٹ کو انیلائز کرنے کا ایک نشپکش اور نشل پریاس پر ہے پچھلے ہفتے منگلوار 18 ستمبر کی شام کو ہم نے چرچہ کی تھی جنتنتر اور جنمت کا یہ سممان صرف ایک جمعیداری نہیں بلکہ ایک شاشت راجدھرم ہے نندک نیرے راکھیے کی صدیوں پرانی کہاوت سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش بھی کی تھی کینیڈا کے پدھان منتری مسٹر جسٹن ٹرودو کے میک ماسٹر یونیورسٹی میں ایک مہلہ اسٹوڈن کے ساتھ ساتھی چھاتروں کے سامنے کھچائی کی گھٹنا سے اور جانا تھا کہ کس طرح سے بھارت کے پچاتنت کے رکھوالے اپنے ناغرک ویروت سے گھبرا کر اسی راستے پر چل پڑے ہیں جس پر چل کر کالانتار میں ہمارے دیش کے انگریش شاشک اور تھوڑے سمیں کے لیے ہمارے دیش کے اپنے شاشک بھی اپنا آنپا کھو بیٹھے تھے چلیے آگے چلتے ہیں سواغت ہے آپ سبھی کا آج کی چرچہ میں مجھے نہیں جان پڑتا کہ میں یا آپ کسی ایسے کو جانتے ہوں گے جس نے کبھی کسی کا ویروت اتوا کسی کے دوارہ کیے گئے ویروت کا سامنا نہ کیا ہو بچپن میں ہم نے اپنے آدھرنیاں ماتا پتا کا ویروت کیا ہوگا ایون ہمارے ماتا پتا نے ایک دوسرے کا کسی بات پر ویروت کیا ہوگا اب ہمارے بچے ہماری کسی بات کا ویروت کرتے ہیں یہی بات ہماری ورک پلیسز میں بھی بہت عام ہے کولیگز کے بیچ میں ایک دوسرے کا ویروت اور سمان دونوں ہی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں مگر ان تمام ویروتوں میں ایک بات جو کومن ہے وہ ہے ان میں کہیں کسی پرکار کا پاگلپن اور ہنسہ نہیں ہوتی یہ سبھی ویروت دونوں ہی پکشوں کو ایک مقام پر لے جانے کا کام کرتے ہیں جس کا سبھی انوال پارٹی سمان کرتی ہیں آج ہم جس وشے پر بات کریں گے وہ ہو سکتا ہے آپ کو سیدھے سیدھے سمویدھان سے ریلیٹیڈ نہ لگے پر ہے ہمارے ڈیموکریٹک وی آف لائف سے بہت ہی انٹرکیٹلی جڑا ہوا وشے ہے بھارت میں ویروت کے بدلتے سوروپ کا جس نے پچھلے کچھ دشکوں میں ہنساتمک روپ لے لیا ہے اور اب گمبھی روپ سے آراجک اور ہنساتمک ہو گئے ہیں اور تو اور اب یہ ناغرک نیائے کے پریائے سے بنتے جا رہے ہیں ستیوں کی بات تو میں نہیں جانتا مگر تریتا میں جب بھگوان شریرام کے ساتھ انیائے ہوا اور ان کے بھائی بھارت اپنے نینحال سے لوٹ کر اہودیا واپس پہنچے تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ بھی دکھ اور آکروش کی آگ سے جل اٹھے تھے اور تو اور انہوں نے اپنی ماں کے کئی کو بھی بھرسک کوسا تھا مگر یہ تریتا کی بات تھی بھگوان رام نے انہیں ون میں سمجھایا اور وہ شانتی پوروک سمجھ کر لوٹ بھی گئے اس کے بعد آیا دواپر جہاں پانڈو کے ساتھ انیائے ہوا بھگوان شریرکرشن نے کورووں کو سمجھایا پانڈو کو بھی سمجھایا مگر یہ گٹنا ہو رہی ہے دواپر میں کسی کے سمجھ میں نہ آیا اور پرنام ہوا ایک بھیانک ہنساتمک یدھ کے روپ میں جسے ہم سب مہا بھارت کے نام سے جانتے ہیں دونوں ہی پکشوں کا ونش ناش ہو گیا اور کسی کے بھی ہاتھ کچھ نہ لگا نہ ہر نہ فٹ کری ہاتھ لگا تو صرف یک پریورتن دواپر کا انت اور کلیوک کی شروعات کے روپ میں آج ہم اسی کلیوک میں جی رہے ہیں تو آئیے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں اس بات کو جاننے کی کہ آخر لوگ ویرود کرتے ہی کیوں ہیں اس سوال کو بھی ہم اٹھائیں گے کہ کیوں بہت سے لوگ اپنی سکھ چین کی دنیا اپنے پریوار اپنے بھوشی یہاں تک کی اپنے جیون کو بھی داؤں پر لگا دیتے ہیں دنیا بھر کے شوشل سائنٹس کو ہمیشہ ہی اس پرشن نائے انٹریگ کیا ہے اور یہی سوال ہمیں وقتی اور ساماج کے سائیکولوجیکل انیلیسس کے دروازے پر لا کھڑی کرتی ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ساماج شاسر اور راجنیتک ویجیان جیسے وشے کے لیے یہ ایک اپیوکت سٹڈی مٹیریل ہے لیکن میں چاہوں گا کہ آج ہم ہمارے دیش اور ساماج میں اسے دیکھیں ہمارے دیش کی راجنیتک اور ساماجک پرشت بھومی میں ہمارے دیش کا سینکڑوں سال کا گلامی کا اتحاس رہا ہے اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہماری آجادی کا لگ بگ سو سال کا کرانتکاری اتحاس ایٹین ففٹی سیون کے پرثم ستنٹہ سنگرام سے آرمب ہو کر نائنٹین فورٹی سیون تک کا آجادی کے ملنے تک کا یہ سچ ہے کہ ویدیشی حکمرانوں نے ہم پر اتیچار کیے ہمارے دیش کی دھارمک اور ساماجک راجنیتک ویوستہ کو توڑ مرول کر رکھ دیا مگر یہ بھی اتنا ہی بڑا سچ ہے کہ ہمارے دیش کے ستنٹہ سنگرام سینانیوں نے کبھی ہار نہیں مانی اور اپنی وقتیقت قربانیوں سہد اپنے پریوار آجادی کی لڑائی میں سواہا کر دیا آجادی کے ملنے کے بعد ایک سے ڈیڑھ دشک تک ہمارے دیش کے حکمران وہی لوگ تھے جنہوں نے آجادی کی لڑائی میں دیش کے عام شورویروں کا نیترت کیا ہمارے سمیدھان کا نرمان کیا اور دیش میں پرجاتانتر اور پرجاتانترک مانسکتہ کی نیو رکھی یاد دلانا چاہوں گا نومبر 1949 جس دن کونسٹیٹوینٹ اسیمبلی کے میمبرز نے ہمارے دیش کا سمیدھان بنا کر دیش کو سوپنے کا آخری قدم اٹھایا اس دن ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیرمن ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر ایک ایتحاسک بھاشن دیتے ہیں اس بھاشن میں کئی باتوں کے علاوہ تین مہتپونڈ چنتائیں کونسٹیٹوینٹ اسیمبلی کے سامنے امریکن کونسٹیٹوشن کے نرماتہ مسٹر تھومس جیفرسن کے ایک کوٹ کو کہہ کر کہیں وہ کوٹ تو انگریجی میں ہے مگر میں مسٹر تھومس جیفرسن کے اس کوٹ کے ہندی ارث کو آپ کو سناتا ہوں آپ اسے دھیان سے سنیے کسی بھی دیش کا سمیدھان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہوں اس کو چلانے والے اور بھوش میں اس کی رکشہ کرنے والے یدی اچھے نہیں ہوں گے تو وہاں ایک برا سمیدھان ہی ثابت ہوگا اور اسی بات کی وپرید کسی بھی دیش کا سمیدھان کتنا ہی برا اور اپنی کمیوں سے بھرپور ہی کیوں نہ ہو اسے چلانے والے اور بھوش میں اس کی رکشہ کرنے والے یدی اچھے ہوں گے یا ہیں تو وہاں کمیوں سے بھرا برا سمیدھان بھی اچھا ہی ثابت ہوگا آگے چلتے ہیں اب میں آپ کو سنشیپ میں بتاتا ہوں وہ تین ہدایت ہیں جو شریب بھیم راو امبیٹ کر نے اپنے بھاشنگ میں دی پہلی اب جبکہ ہمارا دیش آداد ہو چکا ہے اور کچھ ہی سمیں میں اسے اپنا سمیدھان سویکار کرنے کا دن بھی آنے والا ہے جس کے بعد ہمارا دیش آپچارک روپ سے ایک گنتنتر بن جائے گا تب کوئی وجہ نہیں ہے کہ دیش کے ناغرک اپنی لوگتانترک ادھکاروں کے لیے انگریجی شاشن کو ہٹانے میں استعمال کیے جانے والے اسمیدھانک اپائیوں کو اپیوگ میں لائیں مطلب صاف ہے کہ جب جب اور جہاں جہاں دیش کے ناغرکوں کو ان کے اسمیدھانک ادھکاروں کے ملنے میں کوئی بادہ آئے تو وہاں اپنی راجنیتک شکتی کا اپیوگ کریں نہ کی دھرنا پردرشن نارے اسیائیوگ آنتولن جیسے اسمیدھانک کرتے کر کے مگر اب ہمارے اپنے گھڑتانتر میں اپنی جانتاترک مانگوں کو منوانے کے لیے اسمیدھانک کرتے ہی مانے جانے چاہیے دوسری بات جو شریعہ میٹ کرنے کہی تھی وہ تھی ہمارے دیش کی صدیوں پرانی ویکتی پوجا اور مہمہ منڈن کی مانسکتہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ لوگتانتر اور جنتانتر کا آدھار کوئی ایک مہان اور شکتشالی پرتیک نہیں ہو سکتا کیونکہ لوگتانتر کا آدھار ہی دیش کا پرتیک ناگرک اور اس کا سممان ہے ایسا کہنے کے پیچھے ان کا ارث یہ نہیں تھا کہ اس دیش میں مہتپون اور مہان کاریوں کے لیے کسی کا سممان نہ ہو مگر ویکتی پوجا کی مانسکتہ سے انہیں بھے لگتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہے ویکتی جس کو دیش کی پرچہ سے اوپر اٹھائے جائے گا وہاں دیش کو لوگتانتر کے راستے سے بھٹکا سکتا ہے اور پرچہ تانتر کے استمبھوں اور سمویدھانک سنسطھانوں کو اپروکش روپ سے پیرالائز کر کے دیش میں تانہ شاہی کے بیج بھی بوسکتا ہے ان کی تیسری اور آخری چنتہ تھی راجنیتک پرتہ تانتر کو حاصل کر لینے کے بعد اس کے آگے کے پڑاؤ کے بارے میں جس میں انہوں نے کہا کہ اب جب کی دیش کو راجنیت ایک سوطنترتہ مل چکی ہے یعنی کی پولٹیکل فریڈم مل چکی ہے تو ہمارے دیش کے پرتیک ناغرک کو سمانتا سوطنترتہ اور بھائی چارے کی تریمورتی کو اپنے جینے کا طریقہ بنانا ہوگا اور یہ تب ہی سمبھ ہوگا جب دیش میں ہر ناغرک کے لیے ساماج ایک پتیتانتر ایک نیائے سے بھرے سماج کا نرمان ہو سکے گا ویچار کیجئے کہ ڈاکٹر امبیٹ کر کہ یہ تینوں چنتائیں کتنی سٹیک اور دورگامی تھیں آج جیون کے ہر پہلو میں یہ تینوں بھوشوانیاں بڑے سٹیک طور پر نظر آتی ہیں اور دیش کے ادھکانش ناغرک ہر قسم کے ساماجک راجنیتک آرثک دھارمک چنتاؤں سے پریشان اور آتنکت نظر آتے ہیں ساماج ایک ویبستہ مانے نہ مانے مگر پوری طرح سے چرمارائی دیکھتی ہے سکشہ اور سواستے جو کسی بھی پجاتانتر سماج کا ایک ابن انگ ہیں پوری طرح سے ویپار اور لوٹنے خسوٹنے کے تنتر بن گئے ہیں نائے ویبستہ اب صرف سبل بہو بلیوں اور قانون کے ساتھ کھلوال کرنے والوں کے سرکشہ کا سادھن بن گئی ہے سڑکوں محلوں اور گھروں میں کوئی بھی وقتی بس تبی تک اپنے آپ کو سرکشت محسوس کرتا ہے جب تک کہ اس پر کسی گنڈے موالی کا حملہ نہیں ہوتا آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس اور پرشاشنیک ویبستہ اب اسرکشت لوگوں کی سرکشہ کے لیے نہیں بلکہ شاشکوں اور بہو بلیوں کو جنتہ کی گسے سے بچانے کے لیے جنتہ کے پیسے دوارہ ہی نیوکت کر کے اپیوک میں لائی جاتی ہے کہنے سننے میں یہ سب بڑا عجیب لگتا ہے مگر گھنونا سچ یہی ہے ویبستہ کو چلانے کے لیے جس پرشاشکی ویبستہ کا اگریجی شاشکوں نے نرمان کیا تھا وہ اب جنتہ کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں ان سے ویہوار کرتے ہیں جیسے کی آجادی کے پہلے انگریج پرشاشک یا ان کے بھارتی اٹٹو کیا کرتے تھے ہے نا بڑی عجیب بات مگر ست یہی ہے ساماجیک راجنیتیک منو بیجیان جنتہ کی گسے کا کوئی مطلب لگائیں آکرشک تھیوری سے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر لیں مگر گربہ وستہ سے لے کر اپنے ششو بچپن یوون ادھیڑ اور بڑھاپے تک دیش کا لگ بھگ نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ ناغرک ور کسی بھی پچانتہ اتنرک ادھکار پر گرب کرنے سے ہمیشہ ہی ونچت رہتا ہے اس کا ہر پل اپنے اور اپنے پریوار کے بھوشی کی ہر قسم کی چنتہ کی اگنی سے جلتا ہی رہتا ہے اور ایک دن اسی کی چتہ میں بھسم بھی ہو جاتا ہے کوئی وجہ نہیں کہ ابھاو اور آتنک کے اس بھیانک واتاورن میں دیش کا یوون ایک گمبیر گسے اور لاچاری کے ککٹل سے سرابور رہتا ہے اور جب بھی جہاں بھی اسے موقع ملتا ہے وہ اپنا آپا کھو کر ایک بھیانک جوالا مکھی کے سمان پھٹ کر آس پاس کی ہر اس وستو کو جلا دینا چاہتا ہے مٹا دینا چاہتا ہے جو اس کی راہ میں آتی ہے اسے دھیان ہی نہیں آتا کیونکہ وہاں جانتا ہی نہیں ہے اور یدی جانتا بھی ہے کوئی بھی ساماجک آرثک نیائے کا دور دور تک کوئی رکھوالا ہے ہی نہیں اور بس یہی کارن سمجھ میں آتا ہے دیش میں ہونے والے ہر ویروت کے بھیانک ہنساتمک روپ میں پرورتن ہونے کا اگلے اپیسوڈ میں سمبھ ہوا تو بات کریں گے اور جانیں گے راجنے تگیوں اور جنتا کے اس منو بگیان کی جس میں کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی پرکار سے کسی پر بھی وشواس نہیں کرنا چاہتا دوسرے شبدوں میں کہوں تو بات کریں گے دیش کی جنتا اور دیش کے کندھار راجنے تگیوں کے بیچ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی اور جانیں گے کہ کس طرح سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بن گیا ہے ایک کھنجر جو دھس رہا ہے پرچات نتر کے دل میں اور اب اس کے بارے میں کیا کیا جانا چاہیے اور کیسے کیا جانا چاہیے اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ اب اور ادھک آگے نہ بڑھے اور یدی یہ بڑھا تو اس کے کیا دش پرے نام ہو سکتے ہیں ساؤتھ امریکہ اور ایفریکہ کے بہت سے ایسے دیش ہیں جہاں صرف ستہ دھاری نیترتو اپنے سامنے ایاشی اور جنتا کے سنسادھنوں کی لوٹ دوبارہ ستہ پر کابج ہونے کی چنتہ کے علاوہ کوئی اور ادھک دیش کے لیے کام نہیں کرتے ہیں ماں پرکرتی کا گصہ اب گلوبل وارمنگ اور ماں پرکرتی کے بچوں کا گصہ اب کئی دیشوں کی سڑکوں پر توڑ پھوڑ آگجنی اور سرے آم ہتیاں کے روپ میں پھوٹ پڑ رہا ہے ہمارا دیش بھی کوئی اپواد نہیں رہا ہے ان سب تتھوں کو دھیان پوروک سمجھتے ہوئے اپنے اور اپنے آنے والے بچوں کے بھوش کے بارے میں کچھ چنتہ کرتے ہوئے آپ ویچار کیجئے دیش کی مانسکتہ اور دیش میں جنتنتر کو پنر ستھاپت کرنے کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں مگر سمدھانک اور شانتی پوروک اپائیوں کے بارے میں آپ میری باتوں میں جا کر اپنی آتما سے بھی واد ویباد کریے اپنی آتما اور من سے ان کا اتر پائیے اور اپنا ایک سوطنت نرنے بنائیے اپنی وانی کو بھی رام دینے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ریمائنڈ کر دوں کہ ہر منگلوار شکروار شام کو اسی طرح اگلے ہفتے منگلوار کی شام کو ہم ایک بار پھر ملیں گے ڈائلوگ ویڈ پروف نرمال گپتہ میں اور بات کریں گے ایک کنٹیمپوری ایشو پر آج کے راجنردک پریدرش کو سامنے رکھ کر مگر بینا کسی پارٹی یا ویچاردھارہ سے پربابت ہوئے بینا میں دل کی گہرائیوں سے یہ امید وشواس اور ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ آپ آج کی چرچہ پر اپنے پریبار اور ساتھیوں کے ساتھ ویچار کریں گے اپنا سوطنت نرنے بنائیں گے اور بھارت کے پویتر سمیدھان کے پرتی سچی شردھا اور راشت بھوم میں جنتنت کی ستھاپنا اور پرسار کے مہان پریاس میں اپنا یوگدان کرنے کی بات سوچیں گے شکریہ کہتے ہوئے آپ سبھی سننے والوں سے ودا لیتا ہوں شب راتری شب بخیر and good night جائے ہند شکریہ